میٹرون نیوز آپ کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں دوپہ دو بجے سے تین بجے تاکہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں اپنے تمام مسائل کے حال ناظرین یہ رہنمائی کیا ہے جو ملتی ہے ہمیں اللہ کے کلام کلام الہی سے اس کے ساتھ آحادی سے مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال سے رہنمائی ملتی ہے ہمیں اللہ کے کلام کے ساتھ بزرگان دین کے اقوال سے ناظرین آپ کے پسندیدہ پرگرام رہنمائی میں ہمارے ساتھ آپ کی فکری اور ایمانی رہنمائی دیتے ہیں آپ کے مسائل کا حل چاہے وہ طیبی ہوں معاشی ہوں معاشرتی ہوں یا روحانی ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی ویلفر ٹرس کے سر بڑا عالمی شورتی آفتہ ہیں آپ ان کو ہمارے ساتھ ہر پرگرام میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم انہیں خوش آمدیت کرتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاک سب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالین ڈاک سب الحمدللہ روحانی ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تاکہ سگنل کا ایشیو نہ ہو اور ایک بات جو بھی مریض ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ بتا کے رک جایا کیجئے تاکہ ہم اگر کچھ پوچھنات آتے ہیں یعنی ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم تو آپ سے پوچھ سکے چلتے ہیں ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم کی طرف اور ان سے جانتے ہیں استخارے کے بارے میں کہ میں کن کن معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے کن معاملات میں استخارہ نہ کرنے سے اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے اور کر لینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ جانیں گے تحصیل ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم صاحب سے جی ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارہ کرنے سے فائدہ تو ہو سکتا ہے نقصان نہیں نہ کرنے کا نقصان نہ کرنے کا نقصان ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے اور آپ نے کوئی کاروبار شروع کر لیا اور اس میں پہ نقصان ہو گیا بغیر استخارہ کے شادی کر لیا اور کچھ عرصے کے بعد اختلافات سامنے آگئے اور سپریشن ہو گئی خدا نخصہ اللہ تعالیٰ تمام کے کاروباروں کو گھروں کو سلامت رکھے استخارہ کرنے کا فائدہ ہے فائدہ ہے ہزاروں قسم کا فائدہ ہے کہ پریشانی آگے آنے والی پریشانی سے بچ جاتے ہیں اگر بیمار ہیں استخارہ کرنے تو پتہ چلی جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے جی جی یا کچھ معاملات ہیں بدنظر ہیں یا بدنظرات ہیں یا بدعملیات ہیں یا کس نے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کر رہا تھا کوئی حرکت ان کے ساتھ تو یہ سب کو سامنے آ جاتا ہے لیکن ان تمام کے لیے لازمی ایک شرط ہے کہ آپ جس سے بھی استخارہ کر رہے ہیں وہ علم رکھتے ہوں علم کے جاننے والے ہوں اور وہ اپنے کام میں ماہر ہوں صحیح ہمار شبہ سے نہ کر رہے ہیں بلکل کہ جسنا بھی یہ ان سے کرا لو ان کی داری ہے ان سے کرا لو نہیں ایسا ہی کچھ لوگ زیادہ لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان سے کرا لے تھے یہ دیکھنے میں ہمیں اللہ والے لگتے ہیں خود کریں سخارہ اچھا اگر خود نہیں کر سکتے اشارات کو نہیں سمع سکتے تو پھر کسی علم رکھنے والے کے پاس ہیں بلکل صحیح اور ان کا بھی جا کے حدود و عربہ پہلے شیک کریں اچھا کہ یہ کس ٹائپ کے شخص سے ہی آتے ہیں یہ کیسے ہیں آیا کہ یہ اپنے فن میں مہار ہیں آیا لوگوں کو یہاں سے فیض پہنچا ہے اچھا پنجے والے بابا صحیح بات اور مرگے والے بابا کڑے والے بابا اکتوتے والے بابا یہ کوئی تکتو نہیں ہے بلکل ایسی اب وہاں چلے گئے انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے انسان کی ہڈیاں بورٹ پہ بنی ہوئی ہے پنجے بنے میں کہیں گے جی بہت بہت عظیم ہوں گے بابا استغفراللہ صحیح بات ہے بھائی ان کی روحانیت کو دیکھئے ان کے معاملات کو دیکھئے کتنے لوگ وہاں سے فیضیاب ہو چکے ہیں یا نہیں تو وہاں جائیں اور جا کر اپنا معاملات پہلے دیکھیں ان کا حدود و عربہ دیکھیں ان کا آفیس یا آستانہ یا خان کا جو بھی بنا ہوا ہے اس کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماحول کیا ہے جی جی اچھا ویسے اکثر ہے شادی کے معاملات میں ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اگر والدہ کر لے لڑکی یا لڑکی کی تو زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن والدہ کو بھی اگر یہ چیز ہو کہ کوئی جیسے ایک جنرل سینس کی بات ہے کہ ہم نے کوئی پھول یا کوئی اچھی چیز دیکھی تو ہم سمجھیں گے جی بہت اچھا ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کیڑا خطرناک جانور دیکھ لیا کیفیات ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے اشارات ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں لیکن سننا طریقہ وہ یہ سونے والے سونے والے کہ نیند کی آرد میں آپ کوئی اشارہ ملے گا ایک دن دو دن تین دن پھر ان اشارات کو کسی علم رکھنے والے کے ساتھ ڈسکس کر لیں اب چونکہ پرگرام ہمارا لائف ہوتا ہے تو ایک نہیں ایک سے کئی زیادہ سخارے آ رہے ہوتے ہیں کچھ یہاں آ رہے ہوتے ہیں کچھ آفیس میں ہمارے جو نمبر چل رہے ہیں ٹیوی سکین پر وہاں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ نوٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں سے جب جاتے ہیں ان سب کی ریپورٹ جو ہے ایک دیر سے دو گھنٹے کے اندر ہم تتیر دیتے ہیں پھر ان کو بتا جاتا ہے آپ کا یہ وضیفہ ہے اور زیادہ جو انجرڈ ہوتے ہیں زیادہ جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں آپ آجیں ملاقات کر لیں کیونکہ ہم سب کو بلانی سکتے ورنہ تو یہ سمجھنے کے رات کے بارہ پچھیں گے نمٹاتے ہیں نمٹاتے ہیں صحیح بات ہے اگر ہم زہر کی نماز پڑھ کے بیٹھیں گے جو ہمارا روٹین ہے تو رات کے بارہ پچھیں گے ماشاءاللہ مریضوں کا رجبی بہت ہوتا ہے لیکن کی بھی ہوتی ہے کیونکہ کام ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پرگرام کیا اور جا گھر پر سو گئے نہیں جنہوں نے کال کیے ہمارے پرگرام میں دیکھتے ہوئے تو پھر ان کے لئے رات میں بیٹھ کے پڑھائیاں کرنی ہیں دعا بھی کرنی ہیں ان کے لئے دعائیں کرنی ہیں کیا بات ہے سواناللہ ان کے لئے وزائف پڑھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ ریزر دیتا ہے پھر جتنی بھی دوائیاں ہمارے یہ تیار ہوتی ہیں ہمارے کلرک حربل یا ہومیوں تو ہم اس پر دم کرتے ہیں اللہ کا کلام کا سواناللہ یہ کالر ہے جی ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں کراچی سے سید مقبول حسین ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی الحمدلیلہ بھائی کیا پوچھنے چاہتے ہیں ڈھوک صاحب سے بات کیجئے جی میں اپنے بارے میں پوچھنے چاہ رہا ہوں میں آپ کی آواز آپ نہیں آ رہی میری کو حسین خرار ہے آپ کی وائس کلیر نہیں آ رہی ہے جی جی ابھی آ رہی ہے جی جی میری تھوڑی حسین خرار ہے میں اپنے بارے میں پوچھنے چاہ رہا تھا اچھا سید صاحب جی مقبول صاحب والدہ کا نام بتائیے سید بی بی احمد نسا سید سیدہ بی بی احمد نسا سیدہ یا سیدہ 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 بی بی اچھا عمر کیا ہے آپ کی مقبول صاحب جی آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر چونتیس ساتھ اچھا کہا رہتے ہیں جی میں کشمیر میں ہوں لیکن ابھی کراچی میں ہوں اچھا کراچی میں ہیں آپ جی جی تو ڈاکٹر حضرات کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کیا ریپورٹس آ رہی ہیں آپ کی سر وہ کڈنی کا کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں کڈنی انفیکشن بتا رہے ہیں جی جی اچھا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ریپورٹ میں یوریا اور کریٹین کتنا آیا ہے نہیں سر یہ تو پتہ نہیں ہے میں نے ابھی دیس میں کل پرسنو کا الٹرسونٹ کرایا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہلکی ہلکی جو ہے نا کڈنی میں ریت ہے اچھا اچھا کڈنی سٹونٹ کی ریت جو ہے وہ ہیں ابھی موجود ہیں ٹھیک ہے سید مقبول صاحب بہت شکریہ آپ کا پرگرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے اپنی تکلیف سے ہمیں آگا کیا ہے ہم پروردگار عالم کے حضور دعا کریں گے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و کاملہ آج لتا فرمائے پانی زیادہ پیجئے اور پانی پیجئے بوائل اچھی ترقی سے بوائل کر لیے کیجئے وہ آپ پیجئے اور اگر مناسب سمجھیں تو روحانی ویل فیر کے اس ایڈریس پر جو آپ کی ٹی وی سکین پر یہ ایڈریس آرہ اس کو نوٹ کیجئے آج دوپیر سارے تین بجے کے بعد ملاقات کر لیجئے یا کسی بھی دن بعد نماز زہر آپ تقریباً دو بجے تک دیر دو بجے تک روحانی ویل فیر پر آجائے گلشن اقبال میں مین گلشن چرنگی پر بلوک نمبر تین یہ جو چیز اب بننا ہوئے بینک الفلاہ اسلامی اس روح میں اندر آئیں گے تو آپ کو لیفٹ اینڈ پر پروگرام رہنمائی کا آفیس روحانی ویل فیرٹرز استقارہ انلائن کے نام سے وہاں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں وہاں گفتگو بھی کریں گے اور آپ کو ایسی دوائے دیں گے انشاءاللہ کہ یہ یورین سے جتنے بھی کیڈنی سٹون ہے نا چھوٹی ہیں بڑی وہ پاس ہو جائیں گی رہتا رہتا ہو کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو آپ بالکل فکر نہیں کریں اپنی تمام ریپورٹس لے کر روحانی ویل فیرٹر پر آئیے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ رضی اللہ یہ ہمارے کالر تھے کشمیر کے کالر یہ آئے ہوئے ہیں آج کل کراچی میں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں یہ تو آزاد کشمیر میں ہے یقینی طور پر یہ خوش اور پر سکون ہے اور جو وہ کشمیری بھائی جو آج کل ظلموں سے تم کا شکار ہے اللہ تعالی ان پر بھی اپنا کرم فرمائے ڈاکس صاحب اس طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے جو کیڈنی سٹون اور ریتی کے حوالے سے بات کی تو آپ اس حوالے سے بھی ایک دسخہ عموماً بتایا کرتے ہیں لوگوں کو کہ اگر یہ استعمال کریں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے بلکل دیکھیں کئی نقصیں ہیں اس حوالے سے اور ایک دانہ بھی آتا ہے یعنی کہ ایک نگینہ بھی ہے جس کا نام ہے دانہ فرنگ اگر یہ صاحب یا کیڈنی سٹون کے مریض دانہ فرنگ اصلی والا چاندی کی انگوٹی میں کر کے نا وہ نیچے سے کھلی ہونی چاہیے تو وہ پہن لیں اپنی آچھا انگوشتری بنا کے اور اس فنگر کے اندر تھرٹ فنگر جو کلاتی ہے رائٹ ہینڈ کی اس میں پہن لیں تو اس میں اللہ نے ہی تاثیر رکھی ہے کہ آہستہ 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 پتھری جو ہے نا وہ رہزہ رہزہ ہوگے یوری سے پاس جاتی ہے بغیر تکلیف کی بلڈ بھی نہیں نکلتا صحیح تو یہ ہے باقی دیگر اور نقصے ہیں ہمارے پاس ایک کالر نہیں کالے میں جی ڈاکٹر صاحب ہمارے صاحب ایک کالر موجود ہے چکوال سے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بین میرا مسئلہ اکیبلا صاحب سے یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے صاحب پر انجنی کی اس نے دوہزار سترہ میں اور جاب نہیں مل رہی ہے اس کے لئے کوئی وظیف ہے نام بتائیے نام جناب نام بتائیے ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے تاہر عباس نام ہے تاہر عباس جی ٹھیک ہے ان کی والدہ کا نم کیا ہے ستار بیگم جی ستار بیگم دوبارہ بتائیے ستار بیگم ستار بیگم اچھا ان کی عمر کیا ہے اس کی عمر تقریباً ابیس ستائیس سال ہے ستائیس ستائیس سال فورٹی سیمن جی اگزیکٹ اس کی ہے تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں گے اونچہ بولیں گے اسٹوڈیو میں آپ کی آواز نہیں آ رہی جی جی اس کی پندرہ ایک نائنٹی نائنٹی ون ڈیٹ اپ ٹھیک ہے نائنٹی نائنٹی ون ٹھیک ہے اچھا جی بہت شکریہ غالباً آزاد کشمیر سے ہی لے نہیں چکوال سے چکوال سے چکوال سے بھائی بہت شکریہ چکوال سے آپ نے فون کر کے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے بے شک نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے سوائن اللہ تو دعا ایک دوسرے کے لئے لازمی کرنی چاہیے سلام جو ہے نا سلام جو ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ تو یہ یہ دعا ہے کتنا حسین تحفہ اسلام کا ہمیں ملا ہے دعا ایک دوسرے کو دیکھتے کے ساتھ ہی دعا دیتے ہیں سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو دعا دیتی چاہیے میں بھی اپنا تاہر عباس صاحب کے لئے دعا کروں گا ملہ پجھتے تیرے پاک کے ستکرمین کی جل سے جل حصول ملازن میں جو رکاوٹیں ہوں دور ہو جائیں ان کی ملازن لگ جائے آمین تاہر عباس صاحب پنچ وقتہ نماز میں نماز مکمل کرنے کے بعد 66 مرتبہ پڑھیں گے 66 ٹائم یا اللہ ہو یا وکیل ہو یا ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درودہ ابراہیمی کے ساتھ یا جو دورو شریف آپ کو یاد ہو اس کے ساتھ اور پھر پروردگار عالم کے حضور دعا کریں گے اپنی ملازمت کے لئے کہ اللہ رکاوٹیں ہوں دور فرما اور مجھے صاحب روزگار کر آمدنی میں اضافہ فرما تو آپ دیکھئے گا کہ 28 دن کے اندر آپ کو خوش خبری ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے اور موزید اگر آپ کو بات کرنی ہو ڈیٹیل میں تو ہمارے روحانی ویل فیڈ ٹسٹ کا پی او باکس نمبر ہے روحانی ویل فیڈ ٹسٹ پوز باکس نمبر پی او باکس نمبر ٹپل ون ٹو ون پوز باکس نمبر ایک 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 دو ایک کراچی آپ ایک خط جواب ہی لیے فاوکس کے ساتھ روانہ کیجئے انشاءاللہ فوری طور پر جواب دیا جائے گا اور کچھ نقوش بھی آپ کو حصول برکت کیلئے بھیجے جائیں گے ایک کالر ہے خالے من جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے نازیہ کراچی سے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم نازیہ جی والیکم سلام جی نازیہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے ڈاکٹر صاحب سے وہ میری خالہ ہے ان کا نام ہے راجدہ وہ ان کو نے فالیم کا ٹیک ہوا تھا آپ نے اپنے آواز سنیے گا لیکن رات کو جب پرگرام ریپیٹ ہوتا ہے ابھی آپ فالیم من کر دیجئے جی نازیہ یہ کہا ہے میری خالہ ہے راجدہ ان کا فالیم کا ٹیک ہوا تھا اس میں ان کا الٹا ہاتھ اور ان کا پیر نہیں کرتا ان کی خالہ ہے راجدہ ان کا ہاتھ اور پیر موو نہیں کرتا راجدہ کی والدہ کا نام بتائیے کال ڈراف ہو گئی میری پھین آپ نے ٹی وی کا والیم کہنے کے باوجود بد نہیں کیا یہ لاؤس ہو گیا اب ان ٹیلی فون نمبر پر آتا کیجئے جو ٹی وی سکین پر آ رہے ہیں ادارے کے نمبر ہیں وہاں اپنا راجدہ صاحب کا مسئل لکھا دیجئے ٹھیک ہے نا ان کی ڈیٹیل معلوم کرنی تھی آپ بتا نہیں سکیں کیونکہ آپ ٹی وی سے اپنی آواز سننے کی کوشش کرنی ہیں مہترم ناظرین یہی پرگرام رات دو بجے ریپیٹ ہوتا ہے سیم ڈے آج ہی رات دو بجے ہی ریپیٹ ہوگا کھل کر اپنی آواز سنا کیجئے لیکن جب اسٹوڈیو میں کال مل جائے آپ کی تو فوری طور پہ آپ نے ٹی وی کا والیون بند کر دیا کیجئے اور کمرے سے باہر نکل کے موبائل سے اگر فون کر رہے ہیں تو کمرے سے باہر نکل کے بات کیجئے تاکہ آپ کے سگنل پورے میں سکتے ہیں ہم کئی ارسے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھتی توفیق عطا فرمائے ہیں آمین ناظرین کرام جیسے ہمارے کالر آئیتے چکوال سے اسی طرح اگر ہمارے وہ کالرز جو کراچی میں کراچی سے باہر یا پاکستان سے باہر ہمیں کال کرتے ہیں اور ہماری سٹوڈیو میں کیونکہ کالز بہت زیادہ آتی ہیں اگر آپ کو نمبر نہیں ملتا یا آپ کی لائن نہیں ملتی تو آپ ڈاکٹر شیخ موشیر عالم کے رہنمائی آفیس پہ کال کر لیجئے یا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکرین پہ جی جناب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مہالاکم اسلام جی جی یاسر کیا پوچھنا چاہتے ہیں لہو سب سے بات کیجئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہے تو مجھے شکر اس کو کوئی وزیفہ چاہتا ہوں دوسرا میرے کالرز مجھے پردن اصلاف ہے یاسر صاحب والدہ کا نام بتائیے امی کا نام بتائیے ارشاد بی بی جی ارشاد بی بی اچھا چکوال میں ہوتے ہیں ہم فیصل آباد سے جی فیصل آباد میں ہوتے ہیں اچھا فیصل آباد کتنے عرصے سے شگر ہے آپ کو شگر مجھے ہو گئے تقریبان دس سال ہے دس سال ہو گئے شگر کو ٹھیک ہے اب انسولین وقت لے رہے ہیں آپ ٹیبلٹ لے رہے ہیں انسولین وقت لے رہا ہوں جی انسولین لے رہے ہیں انسولین لے رہے ہیں بہت شکریہ یاسر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ آجلہ تفرمائے شگر کے تو نقصانات ہیں شگر کے جو سائیڈ ایفیکٹ دیگر آرگن کے اوپر ہمارے جسمانی آزابیں پڑھتے ہیں وہ انتائی خطرناک ہوتے ہیں بڑے موزی ہوتے ہیں بلکہ میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ شگر ڈائیبیٹک جیسے لکڑی کو دیمہ کھا جاتی ہے انسانی باڈی کو وہ شگر کھا جاتی ہے بالکل ایسی تو اپنی صحت کا خیال رکھئے واک ضرور بھی کیجئے صبح چل قدمی کیجئے آپ نماز فجر کے بعد اور دھوپ میں بھی بیٹھئے کیونکہ شگر پیشنٹ کا یہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے مشاہدے میں کہ ان کا ویٹامین ڈی کم ہو جاتا ہے کم زور ہو جاتا ہے تو صبح کی جو پہلی دھوپ ہوتی ہے اس میں کم از کم آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ڈیلی بیٹھئے یعنی کہ نماز فجر کے بعد دھوپ میں بیٹھے ہیں کہ آپ کو سورج کی کرنے لگیں تاکہ آپ کا ویٹامین ڈی پورا ہو اور پھر گاجر آئی ہوئے تو گاجر کا جو اندر کا حصہ ہے یلو کلر والا ریڈ کلر اتال لیں یلو کلر والا وہ ویٹامین ڈی کو پورا کرتا ہے ڈی اور ڈی کم ہو جاتا ہے شگر والوں کا تو ویٹامین ڈی کو پورا کرتا ہے اندر کا جو پیلہ حصہ لوگ پھیک دیتے ہیں اس کو چھیلتے ہوئے وہ کھائیں تیسری بات یہ جو اہم تری نے آپ روزانہ اکتالیس مرتبہ سورہ فاتح پڑھائیں علم شریف پانی کے گلاس میں دھم کریں تین مرتبہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی اللہ کافی وہ پانی پی لیا کیجئے روزانہ کیجئے دیکھئے اکتالیس دن کے اندر شگر کتنی کنٹرل ہوتی ہے دوسری پر طبع نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے مطابق ایک ایسی دوا الحمدللہ ہمارے روانی ویل فرمن موجود ہے جس کا نام ہے شگر کیور شگر کے مزیر اثرات جو دیگر آرگن پہ کڈنی پہ آنکھوں پہ ہارٹ پہ لنگس پہ اور دیگر آرگن پہ پڑھلا ہوتے ہیں وہ اس سے وہ محفوظ بھی دیتے ہیں آرگن اور شگر کنٹرل ہونا شروع جاتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹری دوائی کو چھوڑ دیجے نہیں آپ اس دوائی کو اس میں پلس کر لیجی جب پلس ہو جائے گی شگر کیور یہ عدویات آپ کو دیکھ رہی ہیں تو جب وہ شگر کیور اس میں پلس ہو جائے گی تو پھر آپ کا ڈاکٹر خود آپ کے ڈوز کو کم کرنا شروع کر دے گا سباہین اللہ کیا بات ہے پھر دیکھئے گا آپ فیصلہ باد میں چکوال میں جہاں بھی ہیں آپ ہمیں آرڈر کریں گے ہم یہاں سے آپ کو کوریئر کے ذریعے اس دوائی کو پیش دیں گے آپ کے بات بہت شکریہ ہمیں ساتھ موجود ہے سمیرہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سمیرہ السلام علیکم میں سمیرہ بات کروں گے سلام علیکم میں سمیرہ بات کروں گے جی بات کیجئے ڈاکٹر صاحب سے مجھے گٹنوں کا بڑا مسئلہ ہے اور ساتھ ساتھ اب مجھے میرے شولڈر پر بھی یہی چیز آگئی ہے میں کوئی کام کچھ بھی نہیں کر پاتی ہوں سمیرہ ایک سیکنڈ میں کچھ آپ سے یہ معلوم کروں گا کہ آپ کا نام سمیرہ ہے یا سمیرہ ہے جی سمیرہ میرا نام ہے اور ساتھ میں میرے گھر والے مجھے تانیہ بھی کہتے ہیں تانیہ عرفیت ہے آپ کی امی کا نام مدر میں مدرہی ہے میرون نسا میرا امی کا نام ہے اچھا آپ کی عمر کتنی ہے میری فورٹی ٹو ہے شادی ہو گئے الحمدللہ بچے کتنے ہیں بچے نہیں ہیں اچھا سمیرہ شاہبہ شادی سے پہلے سے آپ رات میں نیند کی حالت میں درنا چوکنا اوپر سے گرتا ہو محسوس کرتی ہیں سر جی میرے کو بہت پہلے ہوتا تھا اب بھی کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ذرا بات کر لے تو بہت ڈر جاتی ہوں میں اندر سے اچھا سمیرہ صاحبہ ایک سوال اور کروں گا بڑی مہادت کہ جب آپ اپنے ہزبینڈ کو دیکھتی ہیں تو ایریٹیشن ہوتی ہے جی ہوتی ہے بہت زیادہ نا بہت شکریہ اس کا حل بتاتے ہیں آپ کو یہ آپ کا قصر نہیں ہے آپ تو معصوم ہیں جو خبائی جنات آپ کے ساتھ لگے ہوئے نا اس سب ان کی گل بڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا فیسیکلی فٹنس انفٹنس میں جاری ہے اور ایک اچھی جو خوشگوار زندگی ہونی چاہیے شادی کے بعد وہ نہیں ہو پا رہی ہے کراچی میں موجود ہیں میری بہن اپنے ہزبینڈ کے ساتھ آئیے ہزبینڈ نہیں آتے اپنی مدر کے ساتھ آئیے مدر نہیں آتے اپنے بھائی کی ساتھ آئیے بہن کی ساتھ آئیے فل فور آکے ملاقات کر لی جائے آپ نے بہت وقت ضائع کر دیا بہت وقت ضائع کر دیا اثرات کا خاتمہ اللہ کے کلام سے ہی ہو سکتا ہے یہ بالکل جھوٹ بات ہے یہ ان فیک آملین جو فیک آملین ہیں جالی پاکھنڈی جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں یہ جالی ملا یہ جالی آمل پیر تو ہوئی نہیں سکتے جالی کیونکہ وہ مشاہد کی نظر میں ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں بالکل تو یہ جو ہے نا یہ عوام الناس میں یہ پھیلا دیتے ہیں کہ کالے کی کارٹ کالے سے ہوگی استغیراللہ جبکہ کتنا ہی کالا عمل کیوں نہ ہو اس کی کارٹ واحد اللہ کا کلام قرآن پاک اس سے ہوتی ہے اور اثرات کا خاتمہ بھی اللہ کی کلام سے ہوتا ہے تو اپنے عقیدے کو درست رکھئے پنج وقتہ نماز پڑھئے پاکی صافی طہرت کا احتمام کیجئے گھر میں بھی اور اپنے بدن میں بھی اور کسرس سے وضو بنائیے گھر کے کسی فرد کے ساتھ آئیے ملاقات کیجئے سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی ہر ایک ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنی ہے آپ کو پانی پہ پانی کے گلاس دھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی اللہ کافی یہ پڑھیں ساتھ ساتھ مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس اور آیت الکرسی اور اس میں تین مرتبہ دم کریں اور پیلیں سبحان اللہ آپ دیکھئے گا کہ اٹھائیس دن میں کتنا فرقائے گا آپ کو اور جتنا جلد ممکن ہوتا ہے کہ ملاقات بھی کیجئے تاکہ آپ کو نقوش دیے جا سکیں نقش بھی دیے جائیں گے وزائف بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے روحانی لاج ہو جائے گا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے راول پنٹی سے ختیجہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ختیجہ اسلام علیکم میرا نام سفینہ بی بی فزیلہ سفینہ سفینہ جی جناب سفینہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں ڈاک ساپ سے بات کیجئے مجھے شوگر ہے اور میری عمر ہے چھرونجہ سال ففٹی تھری ٹھیک ہے کب سے آپ کو شوگر کب سے تین سال ہو گئے میری امی کا نام ازرا بی بی ہے ازرا جی جی ٹھیک ہے پنجی تو بس بہت ٹینشن ہوتی ہے مجھے آپ ٹینشن نہیں لیں آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی انشاءاللہ میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا مباشر عالم نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ختم ہو جائے گی شوگر نہیں شوگر ختم ہو جائے گی تو بندہ بھی ختم ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتا تو شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے ہمارے پاس دعویٰ ہے اصول کے مطابق بنائی ہے وہ دعویٰ مانگا لیجئے ہمارا پیو باکس نمبر ہے ٹیپل ون ٹو ون روحانی ویل فیٹس پوس باکس نمبر ایک 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 دو ایک کراچی اس پہ خدبی جوابی لفاؤں کے ساتھ بھیج دیجئے ہم یہاں سے کوریئر سے آپ کو یہ دعویٰ بھیجیں گے دعائی شفا کے نقش بھی بھیجیں گے اور آپ سے بھی ارس کروں گا ایک تالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں الحمد شریف روزانہ اول آخر تین تین مرتبہ دو شریف کے ساتھ اور پانی پہ دم کریں تین مرتبہ ایک گلاس پانی پر روزانہ کرنا ہے آپ کو آپ نہیں پڑھ سکیں کسی سے پڑھوائیے اور اللہ ہو شافی اللہ ہو کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہو شافی اللہ ہو کافی یہ پڑھ کے دم کریں گی اور ایک تالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گی اور پرانی پی لیں گی روز آنا بلا نہ آگا پینے آپ کو اکتالیس دن کے اندر انشاءاللہ شگر کنٹرول ہوگی اور شگر کیور کے نام سے جو دوائی ہے وہ آپ کو بھیج دی جائے گی الحمدللہ ٹھیک ہے اچھا ڈاک صاحب یہ جتنے کالرز ہمارے آ رہے ہیں اور اگر جو کراچی شہر سے باہر ہیں جو آپ کے پاس یہ تذبیر رکھئے روحانی تذبیر اس میں باموقل کیا یہ بھی ان کو بھیجی جا سکتی ہے وظیفے کے ساتھ جب بتا گیا آپ یقین کریں کہ اس تذبیر کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اس کی پروڈیکشن میں بڑے پریشانی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو کام ہو گئے نا وہ انہیں ایک مقصد کے لیے لی تھی کسی شادی نہیں ہو رہی تھی بچی کی انہیں شادی کے لیے مانگوالی ہم نے پوسٹ کر دی یا کوئی ان کے خلال آکے لے گیا کسی کی روزگار نہیں تھا روزگار کاروبار کے لیے کسی کی فیکٹریاں سیل ہوئی نہیں تھیں وہ فیکٹریاں بھی سیل کھل گئی کورٹ نے ان کو کھول دیا ہر مقصد کے لیے جب یہ کی کام ہو گئے نا تو پھر انہوں نے ہمیں کال کر کے پوچھا کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں جائز امور کے لیے ہر مقصد کے لیے آپ تذبیر پڑھ سکتے ہیں جائز امور کے لیے لیکن پڑھے گا وہی جس کے لیے جس کا مقصد ہوگا جس کا نام ہمارے پاس ہے والدہ کا نام ہمارے پاس ہے اور اس کے نام سے ہم نے اس کا وظیفہ تجویز کر دیا اس میں باب موقع وہی شخص پڑھے گئے جس کے نام سے وظیفے کا تیار کی ہے ہم نے وہ وظیفہ وہ خاص وظیفہ ہوتا ہے وہ ہی ہم دیتے وہ ہر مقصد کے لیے اپنے جائز مقاصد کے لیے وہ پڑھ سکتا ہے اور بے شمار لوگوں کے روحانی تذویر کے ذریعے اس کی برکت سے اس کا جو وظیفہ اس کی برکت سے سبحان اللہ لوگ کے کام من رہے سبحان اللہ کیا بات ہے اور شب و روز لوگ جو ہم سے لے کی جا رہا ہے یہ تذویر کیونکہ جتی بھی ہماری پروڈیکٹ ہیں اس کے اندر ہم نے کوئی کمرشل نہیں کیا اس کو کمرشل نہیں کیا ضرورتی نہیں ہے یعنی کہ میں اس اعلان کو کرنے میں فقر محسوس کرتا ہوں کہ ہماری ہربل پروڈیکٹ ابھی 50% ہمارے روحانی دستخان میں جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو زکاة نہیں لیتے صدقات نہیں لیتے پھر یہ دستخان کیسے چلتا ہے دیلی اتنے سارے لوگوں کا سکڑوں لوگوں کا کھانا سکڑوں لوگوں کا رناشتہ کیسے ہو رہا ہے صحیح بات تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ جو ہماری پروڈیکٹ ہیں یہ ہماری عدویات ہیں یہ ہمارے آبِ شفا ہے ان کا ہم 50% روحانی دستخان میں لگا دیتے ہیں سوان اللہ کیا بات ہے خود بخود لوگوں کو شفا ملتی ہے ڈاکٹ صاحب ایک آلر ان سے بات کر لیتے ہیں ہم آج ساتھ حسنین موجود ہیں چکوال سے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم حسنین مالیکم السلام کیا ہے ڈاکٹ صاحب ٹھیک ہے الحمدلیلہ دعائیں بھائی آپ کی ڈاکٹ صاحب سے کیا پوچھنے چاہتے ہیں بات کیجئے جی میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ کافی عرصے سے بے روزگار ہوں جوب کی بڑی پرشانی ہے جی بات کرتا پہلے سعودیہ میں کام کرتا تھا ابھی فری ہوں اچھا کیا جوب کرتے تھے آپ میں سرویر تھا جی جی سرویر سرویر تھے جی اچھا حسنین نام ہے آپ کا جی حسنین نام چکوال سے بات کر رہے ہیں چکوال جی صحیح کے لوں اچھا امی کا نام بتائیے حسنین کلسوم 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 آپ کی عمر کتنی ہے سر 131 اچھا ایک عمل میں بتاؤں گا آپ کو سیکھے جی بہت شکریہ پروگرام دیکھتے رہی ہے ان یہ جواب دیتا ہوں خوبصورت نام حسنین جی بہت پیار ہے حسنین کریم حسنین کریم آپ کے اسبیل بھی ہے آقا کا کے دونوں شہزادوں کا نام صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ایسے نام سنتے تو دل کی کلییں کھل جاتے ہیں حسنین کریم اور ہمارے جو روحانی دستخان پر سبیل ہے اس کا نام ہے روحانی سبیل ہے حسنین روحانی سبیل ہے حسنین تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آپ کا روزگار چلتے چلتے کھل جائے سعودیہ کے جو ریال ہیں اس کے مطابق تو تنہا نہ سوچئے گا لیکن جو بھی روزگار لگے اس کو کر لیجئے گا اسی میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے یا اللہ ہو یا رزاقو یا غنیوں یا اللہ ہو یا رزاقو یا غنیوں تین سو تیتیس مرتبہ بعد نمازیں فجر پڑھنا ہے آپ کو نماز کی ناغر نہیں کرنی یہ تہیہ کر لیں نماز نہیں چھوڑنی لاپروائی نہیں کرنی چاہے کتنی سرد سردی ہو یا اللہ ہو یا رزاقو یا غنیوں تین سو تیتیس مرتبہ اول آخر ساتھ ساتھ مرتبہ دوسری ہر فجر کی نماز کی بات پڑھ کر دعا کرنی ہے معاملات انشاءاللہ بن جائیں گے دوگ سے بات ہو گئی آپ کی کالر سے بات کریں ہمیں ساتھ ایک کالر موجود ہے اسمہ کراچی سن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسمہ جی آپ کا نام کیا ہے جی میرے نام اسمہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں دوگ سب سے بات کریں جی اسلام علیکم والیکم اسمہ اسمہ نام ہے آپ کا اسمہ اسمہ نام ہے امی کا نام امی کا پروین نسا حمیدہ پروین نسا حمیدہ پروین نسا نہیں حمیدہ نہیں روکسہ صرف پروین نسا صرف پروین نسا ہے جی روکسہ صاحب اچھا عمر کیا آپ کی اسمہ میری اٹھتیس سالے سامنے اور شادی ہو گئی جی شادی ہو گئی تین بچے ہیں میرے دو بیٹے کراچی میں رہتی ہے اسمہ بہن جی روکسہ صاحب کراچی میں رہتی ہے یہ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ جاتا ہے یہ اسمہ بہت غصہ رہتا ہے میرے کو ابھی سوچا آپ نے نہیں سوچتی بہت یعنی یہ کنٹرل کنٹرل کرتے کرتے آپ اگنم سے ہائپر ہو جاتی ہیں جی روکسہ صاحب اور اس جگہ پہ کتنے عرصے پہلے درد ہوتا میہدے کے موپر یہاں اس جگہ پہ جہاں میں اپنی فنگر رکھ رہوں جی روکسہ صاحب یہاں نہیں ہے مجھے نا آواز نہیں آرہی گلے کا پرابلم ہو رہا ہے آواز نہیں آرہی نہیں یہاں کتنے عرصے پہلے درد ہوتا گلے کا تو ہے وہ چھوڑ دیں یہاں کب کتنے عرصے پہلے درد ہوتا آپ کے توفر جب میری پیگننسی تھی نا کس دوران ہوا تھا میرے یہ جگہ پہ درد نا بلکل آپ جہاں بتا رہے ہیں بہن شکریہ اس مومنٹ پرگرام دیکھتے رہی ہے اونیر آپ کو جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بد اثرات بدعملیات سے محفوظ رکھے کافی عرصہ پہلے کچھ غلط چیز آپ کو کھلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کار دے آمین اللہ کے کلام سے وغضائے نہ کیجئے گھر کی کسی فرد کے ساتھ فوراں نہ آکے ملاقات کیجئے روحانی طریقہ علاج پر اللہ کے کلام کی مدد سے آپ کی مکمل روحانی علاج ہوگا اور اس کو لاپروہیم بھی نہ چھوڑیں اصل محترم ناظرین چیز ہوتی ہے ڈائیگنوز کرنا کالر ہمارے پاس نہیں ہوتے سامنے نہیں دکھائی دے رہے ہوتے ہم کالر کو دکھائی دے رہے ہوتے صحیح بات ہے اور جب کالر نہیں ہے ہم نے پرز نہیں پکڑی اور کچھ بتا رہے ہیں اور کالر اس کو یس کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ڈائیگنوز ہو گیا ڈائیگنوز ہو گیا تو علاج پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے ڈائیگنوز ہی نہیں ہوگا تو پھر علاج کیسے ہوگا اسمہ بھین اللہ آپ کو سہتے کامل آجاتا فرمائے جتا جلد ہو سکے آپ ملاقات کیجئے پھر آپ کا روحانی علاج کریں گے انشاءاللہ آپ روبہ سہت ہو جائیں گی آپ کے گھلے میں بھی انفیکشن ہیں اس میں بھی پرابلم میں اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو دعوہ بنا کر دی جائے گی آپ بلکل تندرس ہو جائیں گی لیکن وقت کو ضائع نہ کیجئے سہت بہت بڑی نعمت ہے اور سہت ایک دفعہ خراب ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو دوبارہ سہت مند ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے جیسے ایک عمارہ تھے اور خدا نہ خواستہ اس کو ڈیمولیج کیا جائے توڑ دیا جائے تو بہت جلدی ٹوٹ جائے گی اور جب اسی عمارت کو ہم تعمیر کرنے کے لئے آئیں گے تو مہینوں برسوں لگ جاتے ہیں اس بات کو ذرا ملوز خاطر رکھئے گا اور جل سے جل آکر روحانی ویلفر پر ان ٹیلی فون نمبر پر ایڈریس معلوم کر لیجے جو آپ کی ٹیو سکین پڑھا رہا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کاؤنسلنگ بھی کریں گے تفصیلی بات بھی کریں گے ٹھیکے ڈاکس اپ کچن کی طرف چلتے ہیں ناظرین ہم سب کا پسندیدہ سیکمنٹ بورچی خانہ آدہ دوہ خانہ اس کا ٹائم ہے پیپر اور پین لے کے بیٹھ جائیے ڈاکس اپ جو ٹپس بتاتے ہیں انہیں نوٹ کیا کیجئے ڈاکس اپ بہت سارے میسیجز اور ای میلز ہمیں آئیں سردی کے حوالے سے کیونکہ تمام سمجھے دنیا میں سردی کے موسم چل رہا ہے سردی سے بچنے کے لیے ہم کچن سے کیسے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں تمام دنیا میں تو نہیں کر سکتے ہیں سارے زادہ لیکن ہم تو اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارا پیارا وطن پاکستان پاکستان میں تو سردی کی لہریں اللہ کرے اور سردی ہوتی ہے تو سردی میں بھوگ میں بھی ضافہ ہو جاتا ہے اچھے اچھے کپڑے بھی پیننے کا دل کرتا ہے گھومنے پیننے کا بھی دل کرتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہر موسم عطا کیا ہے اور ہر موسم کو جاری رکھیا ہے ہمارے پاکستان میں پاکستان ہم ہے پاکستان ہم ہیں بلکل ایسا یہ اور ہمارا ہے پاکستان اس یقین کامل کے ساتھ سردی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے بزرگ افراد کو بہت لگتی ہے تو آپ اجوان لے لیجئے گھر کے اندر ہوتی ہے ہمرے میڈی ہے کچنے میڈی بورچی خانہ عدد آوہ خانے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اجوان لے لیجئے پچیس گرام لونگ لے لیجئے دو گرام اور پودینہ پاودر پودینے کی خوش پتیاں لے لیجئے یا سکھا لیجئے ان کو اور یہ لی بھی لے لیجئے آپ پانچ گرام ان تینوں چیزوں کا صفوف بنا لیں پودر کر لیں اور ایک ایک چھٹکی بڑے افراد ہیں تو دو چھٹکی کے حساب سے نوجوان ہیں تو ایک چھٹکی کے حساب سے صبح شام لینا شروع کر دیجئے پانی کے ساتھ انشاءاللہ کپا پانا سردی کا بہت لگنا یہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈاکس صاحب اسی سردی کے حوالے سے اگلا سوال ہے دو ڈراپ لے لیں اور سونے سے پہلے اپنی ناف جو ہمارے جسم کا مرکز ہے اس میں دو ڈراپ آپ روغنے بادام کے ڈال دیا کیجئے تو انشاءاللہ جتنی بھی سردی میں اسکن ڈرائے ہو جاتی ہے وائٹنیس آجاتی ہے چہرے پہ ہونٹوں پہ ہاتھوں پہ جسم پر ڈرائنیس ختم ہو جائے گی روزانہ استعمال کیجئے ہر بچہ بڑا ڈال سکتا ہے روغنے بادام اپنی ناف میں دو ڈراپ سونے سے پہلے ٹھیک ہے ڈاکس اب تیسے سوال بھی سردیوں کے حوالے سے یہ کہ سردیوں میں جو جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے اسے بحال رکھنے کے لیے جسمانی کمزوری کو کہلیں آسابی کمزوری بزرگوں میں زیادہ ہوتی ہے آچھا صحیح جو ادھر عمر ہوتے ہیں یا اسے زیادہ فیفٹی پلاس ہوتے ہیں فورٹی پلاس ہوتے ہیں سیمنٹی پلاس ہوتے ہیں تو ان میں کمزوری بہت بڑھ جاتی ہے آسابی کمزوری بہت بڑھ جاتی ہے تو آخرون لے لیجئے وہ حضرات جن کی آسابی کمزوری بڑھ چکی ہے آخرون پچاس آخرون گری آخرون کا چھلکہ ہٹاوہ گری جو ہوتی ہے اور وہ لے لیجئے آپ پچاس گرام دارچیری لے لیجئے آپ ایک گرام چلغوزے لے لیجئے آپ پچیس گرام اور شہد کا لے لیجئے خالی شہد کا ایک چمچہ اگر شگر نہیں ہے تو شگر نہیں ہے تو آپ ان تینوں اشیاں کو یعنی کہ اخرون دارچینی اور چلغوزے ان کو چلغوزے تھوڑے مہنگے ہیں اس لیے میں نے پچیس گرام کا ہے بہت مہنگے تو اس کو آپ پارڈر کر لیں پارڈر کرنے کے بعد اگر شگر نہیں ہے تو ایک چاہے کا چمچہ شہد کا اس میں مکس کر کے روزانہ ایک چمچہ جو ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ پینا شروع کیجئے نیم گرم دودھ چاہے وہ آف کپ ہی کیوں نہ ہو آدھا کپ کیوں نہ ہو یا ایک کپ کیوں نہ ہو تو وہ اس کے ساتھ آپ پینا شروع کیجئے روزانہ انشاءاللہ آسا بھی تمام کمزوری جو سردی سے ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی ٹھیک ہے جناب ہمیں ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں فاطمہ فیصلہ بات سے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام یہ عرید فاطمہ نانہ بیٹی کا جی ہمیں آواز ہی آرہی اپنے کالر کی تھوڑا آواز بات کیجئے پلیس عرید فاطمہ جی جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکس اب سے بات کیجئے یہ پوچھنا ہے مبشر عالم سے کہ بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا فاطمہ بہن فاطمہ بہن سلام علیکم اللہ علیکم آپ کی آواز لائنڈ روپ ہوگی نہیں نہیں ہے لائن پر ہے ہلو آپ لائن پر ہے لائنڈ روپ ہوگی جب آپ کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے موبائل سے فون کریں گی ہمیں تو لائنڈ روپ ہو جائے گی یا پھر ٹی وی کا والیم کھلا ہوگا تو لائنڈ روپ ہوگی میں آج ہمارے پاکستان کے جو سب سبڑا سوبہ پنجاب پنجاب سے زیادہ کالیں آئیں ہیں جی جی بلکل اور میں تو دعا پورے پاکستان محبت ہے ہمارے پاکستانی ہوگی ہر جگہ سے کال کرتے ہیں دو دراز سے لوگ فون کرتے ہیں جی 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 اس آس میں کہ ان کو آپ وظیفے میں لیں گے ان کو ٹپ بتائی جائیں گی ان کو ہر بل عدویات کا بتایا جائے گا اور ہوم ریمیڈی دوک سب گھر بیٹھے اتنا کچھ مطلب چاہ جائے اس پرگرام سے اس پرگرام کا نام بھی رہنمائی ہے اسی لیے تو آپ اس پرگرام کے لیے بھی دعا کیجئے ہمارے لیے دعا کیجئے میٹرو نیوز ون کی تمام ٹیم کے لیے ہمارے اس پرگرام رہنمائی کی پوری ٹیم کے لیے دعا کیجئے روحانی دسترخان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دسترخان کو قائم و دائم رکھے ایسے مزید کئی دسترخان نہ صرف کراچی میں بلکہ لاہور میں بھی دیگر شہروں میں بھی قائم ہوں جو زکاة اور صدقہ سے پاک ہوں تو آپ دعا کریں گے یقینا ہمارے لئے اور آپ کی دعا ہی ہے چاہیے ہمیں دوسرا میں ایک اعلان کرتا ہوں ہر پروگرام میں کہ روحالی دیسخان پہ اشیاء خرد و نوش چائے کی پتی چینی ملک پیک دود میدہ سپر فائن آٹا کرنل سہلا چامل اچھا ہی کوکنگ آئل مسالے جات بڑی اکیس ان کے روحانی ویل فیر ٹرز پر جمع کرائیے اور رسید حاصل کیجئے روزانہ کی بنیاد پر سیکڑوں لوگ ناشتہ کرتے ہیں اور سیکڑوں افراد جو ہے دوپر کا کھانا کھاتے ہیں ان قریب ایک اور دوسرا خان کا آغاز کیا جا رہا ہے الحمدللہ انسار بے قادری ایک سماجی بھزرگ رہ رہا ہے ان کے تعاون سے لیاکتاباد میں اس کی جتنی بھی باگ دوڑے اور جتنی بھی انتظامی کاروائی ہیں وہ الحمدللہ پوری کر لی ہیں محترم انسار بیک قادری صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ممنون ہوں کہ وہ ہمارا بازو بنے اور انہوں نے ایک اور دستخان کا ہمیں شوق دل آیا دل میں دعا تھی اور وہ الحمدللہ انہوں نے وہاں قائم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور پورا بھر پور تاؤون ہے انہوں کا اللہ ان کو بھی عجرہ زیمتہ فرمائے تمام میرے ساتھ ہی جو دستخان کو لے کی چل رہے ہیں میں سب کے لیے دعا ہوگا ہوں اور آپ سے اپی لیے یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ کراچی کا واحد دستخان نے جس میں زکاة اور صدقات ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں نہیں معلوم اس مجمع میں جو کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں اس میں سعداد کونے علماء اکرام کونے مدارس کے استاذہ اکرام کونے ہمیں نہیں بتا ہوتا وہ یہ بتا کرنے میں نہیں چاہیے کیونکہ وہاں مسافر کھانا کھاتے ہیں محنت کش کھانا کھاتے ہیں اب ہم مناس کے لیے دستخان سجا ہوا ہے تو ہمیں دستخان کا بھی آغاز کرنا ہے تو اپنی نیک کمائیوں میں سے راہل اللہ اللہ کے لیے اللہ کے واسطے میں یہ سمان جمع کرائی ہے ہمارے پاس ہم آپ کے امین انشاءاللہ بنیں گے اور جس مقصد کے لیے آپ نے سمان دیا ہوگا اسی مقصد میں وہ سمان لگے گا اب جی مقصد گیاروی شریف کا گدشتہ دنوں سالانہ جو ہر سال ہوتی ہے ہمارے ہیں جشنی گیاروی شریف منقض ہوئی ماشاءاللہ اس کا میرا خیال ہے آپ کو پیکج بھی دکھائیں گے ہمارے ام سی آر سے ڈائریکٹر صاحب ہر ہمارے پروڈیوسر عظیم و شان محفل نات ہوئی بسنسرہ جشنی گیاروی شریف ہم نے اپنے مرشید پاک جو پیرانے پیر ہیں غصر آزم کا عرص بنایا سباینا اللہ کثیر تعداد میں اس عوام نے جو محبان اہل بیت ہیں محبان اولیاء اکرام ہیں کثیر تعداد میں ان لوگوں نے شام شرکت کی اور بڑا روحانی منظر تھا اور سماجی سیاسی مذہبی روحانی شخصیات نے اس میں شرکت کی اور اس میں یہ وہی جگہ ہے محترم ناظرین جہاں روزانہ روحانی دستقان قائم ہوتا ہے یہ وہی جگہ ہے گلشن اقبال چورنگی بلوک تھری پل کے نیچے تیو کلینی کے سامنے لکھاوا ہے وہاں روحانی دستقان زکاة اور ستقاة سے پاک یہ وہی جگہ ہے جہاں صبح کا ناشتہ ساڑھ ساتھ آٹھ بجے وقت شروع کر دیا جاتا ہے الحمدلیلہ روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر سیکڑوں لوگ وہاں مستفیض ہوتے ہیں صبح کا ناشتہ کرتے ہیں کم آمدنی والے مزدور مسافر سادہ لوگ سادہ پوش سفید پوش لوگ یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ گیاری شریف کا پروگرام منقید کیا تھا تاکہ وہ مزدور بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے وہ مسافر بھی شامل ہو سکے جو یہاں روزانہ دستقان پر کھانا کھاتے ہیں دوپے رکھا یہ وہی جگہ ہے محترم ناظرین یہی کام ہے رجد و ہدایت کے سینٹر ہیں یہ خان کا ہیں اس لئے ہم نے اس کا نام روحانی بھی الفیٹسٹ رکھا تھا کہ یہاں روحانی غزہ کے ساتھ ساتھ بھی جسمانی غزہ کا بھی اتمام ہوتا ہے روحانی غزہ تو یہاں ہوتی ہے ذکر و اسکار کے ذریعے بلکہ ہم نے تو اپنا انوان کا یہ رکھا ہوا تھا رکھا ہوا ہے الحمدللہ المرکز روحانی کے ہیں دو اصول المرکز روحانی کے ہیں دو اصول ذکر اللہ اور عشق رسول سبان اللہ کیا بات ہے ہر جمعہ کو ذکر ہوتا ہے وہاں تو محترم ناظرین گیاریو شریف کا آپ نے پیکیز دیکھا یہ وہی جگہ ہے جہاں روحانی دسکان قائم ہوتا ہے اور یہاں جب گیاریو شریف کا لنگر کیا گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد میں لوگ جس میں عام و خاص سب کوئی تشکیز نہیں ہے سب موجود تھے اور سب ایک ساتھ لنگر غوثیہ ترنامیل سب مہارا جی ٹھیک ہے ڈک سب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین گنام ڈکٹر شیخ مباشیر عالم کے رہنمائی آفیس پہ کال کیجئے جانیے ان کے طبی معاشی معاشتی اور روحانی مسائل کا حل اس کے نمبرز میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سنا دیتی ہوں پی او باکس نمبر ہے ہمارا ٹپل ون ٹو ون اس پہ آپ جوابی رفافے کے ساتھ ہمیں خط لکھئے ڈکٹر صاحب سے وقت ملاقات ہے دو پہ دو بجے سے شام چھے بجے تک ہفتے سے لے کے جمعرات تک اسکائپ کی آئی ڈی ہے شیک نائن زیرہ سکس فیس بوک کی آئی ڈی ہے رہنمائی میٹر ون اور ٹیوٹر کی آئی ڈی ہے ڈاکٹر ایسے مبشیر ہمارا ای میل ایڈرس ہے روحانی ویلفردرس ایڈر ایڈر ایہو ڈاٹ کام اور روحانی ٹی وی ملے گا آپ کو یوٹیوب پہ ناظرین کرام اپنے پسندیدہ پرگرام رہنمائی سے ڈاکٹر سادیا مہینکا اور ڈاکٹر شیک مبشیر عالم کو اجازہ دیجئے ناظرین جس دن ہم آپ کے ساتھ دوپہر میں لائیو ہوتے ہیں اسی رات کو آپ ہمارے پرگرام کو ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ